اسلام علیکم یہ آپ کا بھائی نکل گیا اپنے گھر سے آج کڑک معاملات میں بیف چامپ کھانے کے لیے ہم جلدی جلدی سے مندے ہوئے ہم پہنچتے ہیں یونائٹڈ چکن پر جو نازم آباد عزیزہ آباد میں نازم آباد سے آگے عزیزہ آباد میں دوسرے انڈر پاس کے بعد یہ لوکیشن ہے ہم لوگ پہنچیں گے تو آپ کو میں باہر کا اس کا شو بھی دکھاؤں گا اور ڈسکیپشن میں میں ڈنگ بھی اس کا اٹیش کر دوں گا سنا بہت ہے یار اس شام کے بارے میں ایک دفعہ آلڈی میں پہلے کھا چکا تھا تو میں نے کہا اس دفعہ جائے ذرا میں اپنے ویزٹرز کو اپنے فالوورز کو اور دیکھنے والوں کو اور جو کہ جو کسی نئی فود کی تلاش میں ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں جو پھوڑنا چاہتے ہیں جو کھانا چاہتے ہیں نئی چیزیں ایکسپور کرنا چاہتے ہیں نئے ٹیسٹ کراچھی کے اندر تو آج میں ان کو دیکھاؤں گا کہ اس جگہ کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ بیف چامپ دکھنے میں کیسی ہے اس کے پرائز کیا ہے تو منتے ہوئے جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنی جگہ پہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ذائقہ اچھا ہے اب بہت ہی فارغ ہے تو یہ اس وقت ہم لوگ قریب آ گئے ہیں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں اس وقت ایریا کے اندر آپ یہ دیکھیں سامنے ہے میرا بھائی میرے بھائی یہ ہے سامنے بھائی چھکن یونیٹڈ چھکن والا یونیٹڈ چھکن والے میرے بھائی گاڑی سے نیچے اترو ذرا ڈھپ تروازہ بند ہو آجو بھائی سارے بیچے ہیں تین بندے ہیں ہم لوگ یہ بہر جتنا غلیز جتنا لعزیز والا لوگ آ رہا ہے اس کے اندر ابھی ہم لوگ آ کے جاتے ہیں آ کے جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹیبل کتہ لگ جا رہا ہے یہ آگیا ہے انہوں کا بیت کوکنگ سسٹم جو کوئلوں کے اوپر یہ کڑک معاملات کے اندر اس وقت گوش انہوں نے شیخوں میں لگایا ہوا ہے یہ تھوڑا کلوز لوگ دینا بھائی جان یہ آپ کی بڑی مہربانی ایک ذرا اسی اپ اٹھا کے دیکھاؤ کری ترکی موہ میں پانی آگیا استاد کھانا ابھی کھایا ہے لیکن کھڑک پھر بھی موہ میں پانی آگیا اندر جاتے ہیں بیٹھتے ہیں آرڈر کرتے ہیں بندے میرے بھائی ادھر میں بھی تو آؤں نا کیمرے کے اندر یہ آپ کا بھائی آگے کیمرے کے اندر تینکیو تینکیو اور ابھی اس کو میں نے کہا ہے مینیو لے کر آ یہ مینیو دکھائے مینیو کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بیف رولیں کباب رولیں ابھی اس کے اندر جو نظر آ رہا ہے وہ ہے ہم لوگوں نے جو مگوان ہے مین چیز جو جس کی وجہ سے یہ فیموس ہے وہ ہے بیف چانپ اچھا چکن زنگل رول بھی ہم لوگوں نے آرڈر کرنا ہے وہ بھی آرڈر کر دیتے ہیں اچھا جی بیف چانپ میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ آپ تین بیف چانپ لے کر آ ابھی بیف چانپ میں تین کالٹیز ہیں ایک ہے پانچ سو علی ایک جانو ہے چھ سو علی ایک ہے سات سو علی اب جو فرق ہے وہ فرق یہ کہ چھ سو علی جو یہ وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا سائز میں گوشت زیادہ ہوگا اس کے اندر سات سو علی میں اسے زیادہ گوشت لگا ہوا ہوگا چانپ کے ساتھ جو ہڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایکسٹر گوشت ہوگا اور جو پانچ سو علی ہوگا وہ سب سے چھوٹا ہوگا تو بھئی کیا زورتیں زائقہ ہی کرنا ہے نا کیوں سو سو روپے پر دوں دو سو روپے پر دوں کھانا کھایا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہیں پانچ سو علی تین لے کر آ جلدی مسالہ مار کے چھٹنی کے ساتھ جا بھئی جا لے کر آ رش ادھر بڑھے رات کے دھائی رات کے تین بجنے لیکن اسٹل یہاں پہ اچھا خاصا رش ہے چھٹنیاں لے کر آئیں یہ لوگ ہر کسی کے اپنی چھٹنی بڑی بیتنی بنی ہوتی ان کی چھٹنی کے بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا امید تو یہی کرتے ہیں بھی بتا نہیں کیسے ہوگا سالات اسے منگوائے نہیں پھدو کھاتے میں سالات اٹھا کر لیا کیوں لے کر رہا ہے بھائی نسلے پانی کی بوتل لے آیا تھا یہ اس کو میں نے بولا گاؤں والے ہم لوگ دیسی پانی لے کر آ جگ کے اندر ڈال کے یہ جگ والا پانی منگوائے آپ کے بھائی نے ساتھ گلاس پڑا ہوئے میں نے بولا یہ پییں گے کیوں پیوں میں نسلے کا پانی کیوں دوں تیر کوئی ڈیٹھ دو سو روپے میں اپر نہیں دیئے میں نے واپس بجوا دی پوتر انتظار کر رہے ہیں انتظار کی گھڑیاں نہیں ہو رہی ختم سالات بھی واپس بجاؤں گا میں سالات بھی نہیں چاہیے مجھے پچاس روپے اس کے بھی نہیں دوں گا بلکل بچت کھانے کا ذائقہ کرنا ہے کیا ذورت ہے سالات یہ رات کو تین بجے پیاز کھانے سے غزی منع کرتے ہیں سارے یہ آگئے ہے کھانا مار آگیا تقریباً دس سے بارہ منٹ لگے صحیح ٹائڈ جلا گے لے کر آیا ہے میرا کھانا خالص جو میرے موں کے یہ جو جوسی ٹچ ہے نا اس کا طرح پانی آرہا ہے موں میں یہ جوسی ٹچ اس کا اچھا تھا اور یہ جو جلاوہ ٹچ تھا یہ بہت بیکار تھا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا اس نے مجھے پانس پہ لی دی یہ زیادتی نہیں ہے یہ غلط بات ہے اس طرح پڑی کیا جاتا ہے ابھی آوکا بھئی آپ کو کھا کر دیتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریکارڈ میں نے بعد میں کیا ہے آواز آپ کے بھائی کی صحیح آئے گی صرف ویڈیو جلدی چل رہی ہے تھوڑا سی جسا لے کر آیا ہے تھنڈا تھا یہ پوریاں گئی بہترین پوریاں بڑے سیز کی پوریاں ڈبل پراتھا جیسا ہوتا ہے نا پچاس روپے کے ایک بھی ہے مجھے میں تو کہتا ہوں کہ صبح اگر ناشتے کے لیے پوریاں لگ جانا ہی تو یہاں سے لگے جاؤ پوریاں اس کی بڑی بہترین پچاس روپے میں دیتا ہے لیکن ایک سو بیس روپے کی پوری لگ رہی تھی ایک سو بیس بھی نہیں ایک سو بیس روپے والی دور پر کھلے لانے پڑیں گے آپ کھا کے ٹیسٹ اس کا چیک کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے کھاتے ہوئے تو بھی بزا آ رہا تھا ویوز تو اس کینڈ میں پتا چلیں گے کیونکہ بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ مسالہ اندر پھج جاتا ہے تو مسالہ وہاں سے نکالنا پڑتا ہے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ذائقہ یہاں پہ تھا بھئی ذائقہ اوپر نہیں تو اندر رہ گیا تھا کسی جگہ پہ چھٹنی ہے چھٹنی اچھی تھی انہوں کی میرا تو خیال ہے کہ پوری کے ساتھ چھٹنی نکھا لینے چاہیے انہوں کی اتنا خاص کوئی بیف چامپ کے اندر ذائقہ راہ نہیں تھا انہوں کے بیرل لیمو نہیں چھوڑتے ہیں اوپر لیمو کترے کترے نہیں نکل رہے اس کے اندر سے چلو دو تیو نکلے اندر سے پتہ نہیں سستے اللہ لیمو تھا میرا خیال کوئی بیس روپے پاوہ اللہ لی ہے اس نے بیس روپے پاوہ کے حساب سے بھی اسی روپے کلو ہوتا ہے یہ بیس روپے کلو اللہ ہوگا کھاتے ہیں بھئی کھاتے بھئی یہ آتھ الٹا لگ رہا ہے لیکن آپ کا بھئی سیدھے ہاتھ سکھا رہا تھا کیمرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ الٹا سسٹم ہو جاتا ہے سارا بیرل ابھی اس کے اندر میں پتہ چلیں گے پتہ چلے گا کہ پورا کھا کے پورا کھا کے پتہ چلے گا پہلے ذائقہ کے اندر یہ جو شیف چیک کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے درامے بازی ایک نوالہ لگایا اور بتا دی اس کے اندر دنیا اتنا اس کے اندر پودینہ اتنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا پودینہ نمک مرچی سالن جو کچھ ہے سب کچھ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب اس کے اندر یہ ذائقہ ہے یہ اتنا ٹیسٹی ہے یہ ایسے ہونا چاہیے تھا اس کے اندر یہ کمی تھی یہ سب ابھی استاج اس وقت کیٹ فل ہوگا تو پھر دماغ بولے گا کہ نہیں بھئی اس کے اندر اس چیز کی کمی تھی یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تھے یہ درامے بازی ہوتی آہ آہ پہلہ چمچ لگا کے بھولا کہ بھئی مزہ آگیا اس کی چیز تو میں نے اپنی زندگی کبھی بھی نہیں کہا ڈرامے بازی ایسا کچھ نہیں کہتا بکواس ہے یہ سب تو صحیح معنوں میں جو پورا ریویو ہوتا ہے وہ پورا ریویو پوری چیز ختم کرنے کے بعد ہوتا ہے آپ کے پاس چیز ختم ہو جائے خالی پیڑ کے اندر تو آپ بٹے بھی کھاؤ گے پتھر بھی کھاؤ گے تو اس کا بھی آپ کو ذائقہ آئے گا لیکن ایسا ہے نہیں ہے کہ پتھر کھانے کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا بیرل ابھی جس وقت یہ چیز پوری ختم ہوتی تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے ابھی بوتل اس سے آپ کے بھائی نے منگوائی ہے آپ کے بھائی نے اس کو بولا کہ یہ بوتل لے کر آنا میں نے اشتہار دیکھا ہے کہ کچھ مرشی لی چیز کھانے کے بعد جس وقت یہ بھائی پی جائے تو مرش زیادہ لگتی لیکن مرش بھی مجھے زیادہ لگ رہی تھی ہاتھ دونوں اٹھا لیے تھے میں نے پہلے ہی بھائی دیکھوئی دنے سے پہلے پھر بھی چکنی کے ساتھ پوری لگا کے کھاتے ہیں جو میں نے میں ان دی اینڈ یہ بات کہنے پہ مذبور ہو گئے ہوں کہ ان کی دکھان سے جب میں نے یہ سیون اپ پی ہے نا اس کا بہت اخیر ذائقہ تھا بھائی ابھی دو ہزار بے کا ٹھیکہ کھا کہ آپ کا بھائی بال ایسے سیٹ کر ہے جیسے نئی کی دکھان سے باہر نکلا لیکن ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف کیا کرنے ٹیسٹ تو کر لیے مزہ نہیں آیا بیرل ٹھول ٹھیک کہ کوئی مزہ نہیں ہے جاتے ہیں بھی گاڑی کی طرف گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلے کسی فوڈ کا ریویو دیتے ہو پسند آیا تو چینل کو لائک و سبسکرائب کلائک